بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ تبدیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات گجشتہ روایات صحیحہ سے ثابت ہو چیئی ہے کہ اس امت کے حصے میں بقیاء و عمم کی نسبت صرف اتنا وقت آیا ہے جتنا کہ آسار و مغرب کے درمیان ہوتا ہے اس مضمون کنوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ و انداز میں تعبیر فرمایا ہے جیسا کہ ماں قبل میں تفسیر کے ساتھ ذکر ہو چکا مثلا بعض روایات میں فرمایا دنیا کی بقیاء عمر گزرے ہوئے عمر کے مقابلے میں صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ تمہارا یہ دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے اور یہ بات بات نماز عصر ارشاد فرمائی تھی کہیں اس مضمون کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اور انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا کہیں فرمایا کہ میں قیامت سے صرف اس قدر مقدم و سابق ہوں حاصل ان سب کا یہی ہے کہ اس عمد کی مجموعی عمر عصر و مغرب کے درمیانی وقت کے بقدر ہے لہذا اب یہ ثابت کرنا ہے کہ عصر و مغرب کے درمیانی وقت کو کل یوم کے ساتھ کیا نسبت ہے اور یہ کل کتنی مدت بنتی ہے سو یہ عمر بلکل بدی ہی ہے کہ یوم کی ابتدہ طلوع فجر سے اور انتہا گروہ بے آفتاب بر ہوتی ہے اور عصر کا عصر وقت اس وقت تک ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے اور یہ وقت گروہ بے شم سے تک کل یوم کا نسب صبح ہوتا ہے اب اگر دنیا کی مجموعی عمر کو ایک یوم قرار دیا جائے جیسا کہ گجشتہ حدیث میں اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اور اس یوم کی مقدار صرف سات ہزار سال فرج کی جائے جیسا کہ حید ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو اس یوم کا نسب صبح پانچ سو سال نکلتا ہے اور یہ وہی مقدار ہے جو حرد ابو سعالبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں وارد ہوئی ہے اس سے سند زحی کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت کو میں نسب یوم سے عاجز نہیں کروں گا یعنی نسب یوم سے پہلے اس کو ختم نہیں کروں گا اور یوم کی مقدار آخرت کے حساب سے ایک ہزار سال ہے بہذا وہ نسب صبح پاتھ سو سال کا ہوا ابو سعالبہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے مطابق جب اس امت کی مجموعی عمر پانچ سو سال ہے تو گجشتہ امتوں کی مجموعی عمر چھہ ہزار پانچ سو سال ہوئی اور مجموعہ سات ہزار سال ہوا اور یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ الدنیا معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول حادث سابقہ کے زیادہ اشبہ و اقرب ہے اشبہ و اقرب ہے یہ تمام تربحث اس قول کے مطابق تھی جو ہمارے نزدیک زیادہ ثواب و اثبت ہے اور اس قول کی درستگی ان دلائل و شواہد پر مبنی ہے جو کہ ہم نے قبل میں تفسیر کے ساتھ ذکر کیے ہیں اور دوسرا قول جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی کل عمر چھہ ہزار سال ہے یہ بھی بے اصل نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے اگر حدیث سندن صحیح ثابت ہو جائے تو ہم اس قول کو کسی اور طرف رد نہیں کریں گے بلکہ ثابت بالحدیث مانیں گے سو حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقب اسی سال کا ہوتا ہے اور ان سالوں کا ایک دن مقدار دنیا کے سو سال کے برابر ہوتا ہے پس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا کی کل عمر چھہ ہزار سال ہے اور وہ اس طرح کے آخرت کا ایک دن ایک ہزار سال کا ہوتا ہے اور اسی کو صدو سے دنیا قرار دیا گیا ہے رہازہ ثابت ہوا کہ کل مدت دنیا چھہ ہزار سال ہے اب مدت دنیا کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ دیگر اقوام کے خیالات بھی ہیں یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی تک کل مدت دنیا جو ان کے نزدیک ثابت اور موجودہ نسخہ تورات کے موافق ہے وہ چار ہزار چھہ سو بیالیس سال ہے اور یہود اسی کے موافق ایک ایک آدمی کی ولادت اور ایک ایک نبی کی بیوست اور ان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں یہاں سے میں میرے بھائیوں آگے آئندہ انشاءاللہ ویڈیو میں لے کر آنگا تو آپ سے گجارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کا ویڈیو بروقت وقت پر مل سکے السلام علیکم